السلام علیکم ویورز ویورز یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے منی پلانٹس یہ پلانٹس سب کانٹیننٹ میں کومنلی طور پر منی پلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اس پلانٹ کا سینٹیفک نیم ہے ہمارے پاس اپی پرینم آوریم اسے ہم گولڈن پوٹھوس سیلون کریپر یا سلور وائن اور ماربل کوئن کے نام سے بھی جانتے ہیں بعض جگہوں پر اسے ڈیولز آئی وی بھی کہا جاتا ہے اس پلانٹ کے اوپر عام طور پر پھول بہت کم لگتے ہیں اور اس پلانٹ کے جو لیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیوز وائٹ ییلو اور لائٹ گرین ان کلر ہیں یہ لیوز بڑے لیوز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہارڈ شیپڈ ہوتے ہیں اور یہ پلانٹس فری کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے ٹمپریٹ ریجن میں یہ پلانٹس خاص طور پر گھروں میں آرائشی پودوں کے طور پر لگا جاتا ہے ایک امپورٹنٹ انڈور پلانٹس ہے جو بڑے شاپنگ مالز اور آفیسز میں اسے گروہ کیا جاتا ہے آفیسز میں اسے ڈیکوریشن کے لیے لگایا جاتا ہے یہ پلانٹس زیادہ سن لائٹ میں گروہ نہیں کرتا اگر زیادہ سن لائٹ اس پلانٹ پر پڑے تو یہ اس کے لیوز جو ہیں وہ برنز ہو جاتے ہیں عام طور پر یہ انڈریکٹ سن لائٹ کو پسند کرتا ہے اور گھروں میں ایسی جگہوں پر اسے لگایا جاتا ہے رومز میں گارڈنز میں پارکز میں اور دوسرے کئی مقامات پر آرائشی پودے کے طور پر لگایا جاتا ہے جہاں پر انڈریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پلانٹس ایک نہایتی امپورٹنٹ پلانٹس ہیں جو کہ آرنامنٹلی طور پر یہ زیادہ تر گروہ کیا جاتا ہے اس پلانٹس کے اگر ہم بینیفیٹس دیکھیں تو ہمارے پاس اس پلانٹ کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ ائر کو پوریفائی کرتا ہے ائر میں موجود پلوٹنٹس کو ختم کرتا ہے ائر پلوشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ پلانٹس جو ہے سٹریس کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے اور انزائٹی جیسے پرابلمز کو حل کرتا ہے یہ پلانٹس ایکس ایز اینٹی ریڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور بعض جگہوں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پلانٹس پروسپیرٹی اور گوڈ لک کی علامت ہے گھروں میں اسے پروسپیرٹی اور گوڈ لک کے لیے گروہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے گرین کلرز اور بڑے لیوز جو ہیں وہ ریلیونگ سلیپنگ ڈیسارڈرز کو بھی دور کرتا ہے یعنی نیند کی کمی کو پورا کرتا ہے اس پلانٹ کے انڈور پلانٹس کے طور پر اسے گروہ کیا جاتے ہیں اور ایر میں موجود پلوٹنس لائک فارمل ڈی ہائیڈ بینزین، کالوین اور ٹرائی کلورو ایتھین جیسے کیمیکلز کو دور کرتا ہے یہ پلانٹس عام طور پر ایکوئریم میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور وہاں ایکوئریم میں موجود نائٹ ویٹس کو یہ یوٹیلائز کرتا ہے اور فلورش کرتا ہے اگر ہم اس پلانٹس کے گروہ کرنے کی بات کریں تو یہ پلانٹس بڑے آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتا ہے عام طور پر یہ پلانٹس جو ہیں کٹنگز کے ذریعے گروہ کیا جاتا ہے اس کی کٹنگز آپ تیار کر سکتے ہیں فارکزمپل یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ کی کٹنگز جو ہے ہم یہاں سے کٹ کی یہ پلانٹس کی ہم نے کٹنگز جو ہے وہ حاصل کی یہ پلانٹس کی کٹنگز جو ہے ہم نے لی اگر ہم اس پلانٹس کو سمال کنٹینر میں جس میں وارٹر موجود ہو وہاں پر اسے ہم لگا دیں تو بیس سے پچیس دن بعد اس پلانٹ کی کٹنگز سے روٹنگ جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہ پلانٹس جو ہے وہ فلورش کرے گا اس کی روٹنگز کو ہم سوائل میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر ہم ایسے کنٹینر میں جس میں فریش وارٹر ہو وہاں پر بھی اسے آسانی سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور فریش وارٹر کو ہم ایک یا دو دن بعد چینج کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے یہ پلانٹس جو ہے بہتر طور پر فلورش ہو سکے یہ پلانٹس جو ہے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی کٹنگز کو ہم جو ہیں وہ وارٹر میں یا سوائل میں ڈپ کر دیں گے اور ہلکی سی موہسچر دیں گے اور اس کے بعد یہ پلانٹس جو ہے وہ ایزیلی گرو کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کے پلانٹس کے گرو کرنے کا طریقہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پلانٹس جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے کمرشلی طور پر ہم اسے گرو کرتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی ہم ارننگز جو ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ پلانٹس جو ہے ہمارے پاس کافی اہمیت کا حامل ہے جو کہ آج ہم نے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کی سیل آؤat اورمارد کیا شکریہ ڈسکس سوچوں ہمارے پس کنی